موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کا جو بزنس آئیڈیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس پروڈکٹ سے آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں مختلف طریقوں سے اور ایک پروڈکٹ سے آپ کئی طرح کی چیزیں نکال کے فروخت کریں گے دوستو استعمال شدہ ٹائروں سے آپ لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں مگر کیسے کمائیں گے کیا طریقہ کار ہے ابھی سب کچھ بتائیں گے آپ لوگوں کو دوستو گاڑیوں کے ایسے ٹائر جو اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں اور سالہ سال تک مسلسل چلنے کی وجہ سے گز جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں لیکن عموماً وہ بیکار نہیں ہوتے اور آپ لوگوں نے صرف نئے ٹائروں کا بزنس دیکھا ہوگا اور نئے ٹائروں سے لوگ اگر مہانہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں بلکہ کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جسے آپ گھر میں بیٹھ کے مشینری لگا کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں مہانہ اور ڈیمانڈ اس کی اتنی ہوگی کہ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ سے آکے مال خود اٹھا کے لے کے جائیں گی آپ کو اڈوانس میں پیسہ دے کے جائیں گی اور پھر آپ سے وہ مٹریل اٹھائیں گی ایسا بزنس کون نہیں کرنا چاہے گا اور یہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھو پاکستان کے پریٹ فرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال شدہ ٹائروں کا پوسٹ مارٹم کیسے کریں گے اور ان سے کیسے چیزیں نکالیں گے یہ مشینری کہاں سے ملے گی کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا جگہ خاص طور پر کتنی چاہیے ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑے لیول کا سیٹ اپ ہے اگر آپ گھر میں کریں گے تو آپ کو کتنی جگہ درکار ہوگی مشینوں کو چلانے کے لیے بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا اور کتنے افراد اس بزنس کو رن کرنے کے لیے ایزا لیبر چاہیے ہوں گے یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دیں گے دیکھو پاکستان بزنس انفرمیشن میں اور بھی بزنس سے رلیٹیڈ ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے بزنس آڈیا لے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکیں نمبر ایک ٹائر میں سٹیل جو ہوتے ہیں وہ پچیس پرسنٹ ہوتے ہیں نمبر دو ربر ہوتی ہے اور نمبر تین فائبر اور نائلون جو کہ پندرہ فیصد ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ٹائروں سے نکال کر الگ الگ قیمتوں پر سیل کیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں استعمال شدہ ٹائروں سے پیسہ کیسے کمائیں گے اور وہ کن طریقوں سے آپ کمائیں گے نمبر ایک ادل ٹائر مشین لائن جو آپ کو برنٹ روڈ لاہور ستر سے اسی ہزار روپے کی مل جائے گی ٹائرز کو ایک سائیڈ سے کٹیں اور یہ آپ لوگوں کو مختلف پلیٹ فارم جیسے کہ آپ جون سے جوتے منفیکچرز کرتے ہیں موٹر سائیکلز کی جون سے ڈرم ربرٹس ہوتی ہیں ٹائروں میں استعمال ہوتی ہیں آپ وہ بھی بنا کے مختلف بائک پارٹس والی شوپس پر سیل کر سکتے ہیں نمبر دو ایک ادل شیڈر مشین لائن جو آپ کو برنٹ روڈ سے ہی لاہور سے ہی ملے گی تریبنڈیڑ لاکی رینج میں مل جائے گی آپ ٹائروں کو اس مشین میں ڈالیں تو مشین اس کو کرش کر دے گی لو یہ آپ کا ربردانہ تیار ہے اس کو بلیک کاربن بھی بولتے ہیں یہ آپ کا بہت ہی مہنگا سیل ہوگا کہاں سیل ہوگا پاکستان کی جتنی بھی ٹائر بنانے والی کمپنی ہیں وہ آپ سے یہ رام ٹائر خود آ کے لے کے جائیں گے اور پیسے آپ کے ہاتھ میں دے کے جائیں گے اور اگلا مال اٹھانے کے لئے اڈوانس دے کے جائیں گے پر شرط یہ ہوگی ان کی کہ مال آپ جتنا بھی تیار کریں گے وہ آپ لوگ انہی ہی کو دیں گے اور مزید جن جن جنگوں پر یہ مال سیل کر سکتے ہیں آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریے گا آپ لوگوں کو مزید پارٹیز کے نمبر دے دیں گے ان کے حوالہ دے دیں گے کہ آپ ان کو رام ٹائر کیسے دیں گے آپ لوگوں کو مزید گائیڈ کر دیں گے آپ کو سیل کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی پریشان ہی نہیں آئیں گی نمبر تین آپ لوگ شیڈر مشین کے ساتھ ایک ادھر ٹائر گرینڈر مشین لائیں اور ربر دانوں کو پیس کر اس کا پاورڈر تیار کر لیں اور اس پاورڈر کو اگر آپ کسی طرح چائنک سپورٹ کر لیں کیونکہ کرونا سے پہلے امپورٹ کر رہا تھا پاکستان سے کرونا آنے کے وجہ سے اس میں تھوڑا سا مسئلہ آگئے جس کے وجہ سے وہ لوگ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی پاکستان میں دوبارہ سسٹم شروع ہو گیا ہوا ہے کہ جتنا بھی آپ ٹائروں کا نائلون سے ربر یا پورڈر بنائیں گے وہ امپورٹ کریں اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں وہ خرید رہے ہیں پاکستان سے تو بس پھر پیسہ ہی پیسہ ہوگا آپ لوگوں کے پاس اگر آپ کا چائنک ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی آنے والی ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی کیونکہ چینی لوگ اس ربر سے بہت سی چیزیں بناتے ہیں ٹائلز گھروں کی چھتیں جیم کے فرش بچانے والے کارپیٹ دیواروں کی پیلنگ اور سرکوں پر اس کی انٹے بنا کر استعمال کر رہے ہیں تو لہٰذا پاکستانیوں آپ بھی اس کے پورڈر سے مختلف قسم کی اگر ٹائلز بنا کر ہی فروت کرتے ہیں تو آپ مہانا لاکھوں کو نہیں بلکہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں جو کہ ابھی تک پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کیا تھوڑی سی میند اور آئیڈیا ہونے کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے دوستو پاکستان میں ان ٹائلوں کی بہت بڑی انڈرسٹری بن سکتی ہے اگر کوئی اس کو کرے تو کیونکہ یہ شاک ابزورف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو سکول اور کالیج کے پلیگرانڈز جیم کے فرش سرکوں پر ماربل کے طور پر اور پارکوں میں لگوایا جا سکتا ہے اور اس کی لائف اچھی ہوگی اور سیل بھی اس کی امید کرتے ہیں کہ اچھی ہی ہوگی آپ استعمال شدہ ٹائرز خرید دیں ان کو روپیر کریں اور پھر ان ٹائرز کو نئی لکھ دے کر پھر سیل کر دیں اس سے آپ کو ایک ٹائر پر تقریباً اسی فیصد بنا کر سول بنا کر چمڑے کے جوتے بنانے والی فیکٹریوں کو بھی اپنا مال دے سکتے ہیں آپ دگر کاریگر رکھیں اور ٹائروں کے سول والے جوتوں کی فیکٹری بنا کر بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں یہ تو ہوگی کہ ٹائروں کے ربٹ سے جون سے آپ چیزیں بنائیں گے اور اس کے اندر سے جو ساں سٹیل نکلے گا وہ کہاں پہ سیل کریں گے یا کسی بھی آئرن فیکٹری کو آپ سیل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سے خود ہی اٹھائیں گے مال یہ والا اور ناظرین ایک بات آپ لوگوں سے ہر شیئر کرتے چلیں کہ جو لوگ کسی طرح کی بھی پورڈکشن کر رہے ہیں مینو فیکٹرنگ کر رہے ہیں مشینریز کی پیکنگ مشینز کی یا اس طرح کی کوئی جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں اگر وہ اپنے بزنس کی پرموشن کرونا چاہتے ہیں تو اس وقت جو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بزنس کو بھی ہم پرموٹ کریں گے بہت سی اچھی سی سپیسی فیشن ڈیٹیل کے ساتھ بتا کے ایک اچھی سی پرومو بنا کے آپ کی بزنس کو پرموٹ کریں گے اگر کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں